Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyid Saad Qadri اور اس زمن میں وہ احادیث مبارکہ بھی پیش کرتے ہیں اب یہ احادیث مبارکہ جو پیش کی جاتی ہے یہ درجہ صحیح کی روایات لیکن ہمارے ہاں احادیثوں کو سمجھنے کی لوگ جو ہے وہ کوشش نہیں کرتے بعض دفعہ بعض چیزیں چل جاتی ہیں تو پھر انہیں لوگ عام کرنا شروع کرتے ہیں تو احادیث مبارکہ کے زخیرے کو بھی دیکھیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کی شرح کو بھی دیکھیں گے تو بخاری اور مسلم شریف کی متفقن علیہ روایت حضرت مغیرہ سے حدیث مرویے وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس شخص پر نوحہ کیا گیا اسے اس نوحے کی وجہ سے عذاب دیا جائے گا نوحہ کے بارے میں بھی ذرا بات کر لیں گے آج ہی کے درست میں پہلے بھی بات کرتے ہیں اور مسلم شریف کی روایت میں ہیں کہ روز قیامت یہ الفاظ زائد ہیں مسلم شریف کی روایت میں تو بخاری شریف میں حدیث 1291 مسلم شریف میں حدیث 933 اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں متفقن علیہ روایت حضرت عبداللہ ابن عمر وآلی حضرت عبداللہ ابن عمر سے حدیث مروی ہے کہ وہ اپنے والد حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مئیہ کو قبر میں اس پر کیے گئے نوحے کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے اور صحیح بخاری میں یہ حدیث 1292 اور صحیح مسلم میں حدیث نمبر 927 اور ایک روایت میں اس کی قبر کے الفاظ یہ بھی ثابت ہے اور ایک روایت میں الفاظ یہ محضوف ہیں اچھا اسی طرح ابن ملکیہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی بیٹی مکہ میں فوت ہو گئی اور ہم اس کی نماز جنازہ میں شرکت کے لئے گئے اور وہاں ابن عباس اور ابن عمر رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے اور میں ان دونوں کے ترمیان بیٹھا ہوا تھا کہ گھر سے آواز آنے لگی تو ابن عمر نے عمر بن عثمان کو کہا کیا تم رونے سے منع نہیں کرتے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ یقیناً میت کو اس کے گھر والوں کے رونے کی بینا پر عذاب دیا جاتا ہے تو عبداللہ بن عباس نے کہا کہ عمر رضی اللہ عنہ نے بھی یہ بات کیا کرتے تھے پھر انہ نے بیان کیا کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خنجر سے زخمی کیا گیا تو حضرت سحیب روتے ہوئے ان کے پاس ہے اور وہ یہ کلمات کہہ رہے تھے ہائی میرے بھائی ہائی میرے دوست تو حضرت عمر کہنے لگے کہ اے سحیب کیا تم مجھ پر رو رہے ہو حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان مبارک ہے کہ یقیناً میت کو اس کے گھر والوں کے رونے سے عذاب دیا جاتا ہے صحیح بخاری حدیث سحیح مسلم حدیث 929 اچھا اس کے علاوہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وفات پا گئے تو میں نے اس کا حضرت عائشہ صدیقہ سے ذکر کیا رضی اللہ تعالی عنہ تو وہ فرمانے لگیں اللہ تعالی عمر پر رحم فرمائے اللہ کی قسم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بیان نہیں فرمایا یقیناً مومن کو اس کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا لیکن حضور کا فرمان ہے کہ یقیناً اللہ کافر کو اس کے گھر والوں کے رونے کی بنا پر زیادہ عذاب دیتا ہے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اس بات کی قرآن کریم کی آئے مبارکہ سے بھی استدلال کیا سورة الانعام کی آئے مبارکہ کہ اور کوئی بھی کسی دوسرے کا بوجھ یعنی کہ گناہ نہیں اٹھائے گا کہ روئے گھر والے اور عذاب قبر والے کو دیا جائے تو اس لئے انہوں نے اور کہا کہ آپ کے لئے قرآن ہی کافی حضرت عائشہ نے کہا کہ آپ کے لئے قرآن ہی کافی ہے تو ابن عبی ملکیہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم ابن عمر نے کچھ بھی نہ کہا اور ابن عبی ملکیہ کہتے ہیں کہ مجھ سے قاسم من محمد نے بیان کیا جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت عمر اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی قول کی خبر ہوئی تو وہ کہنے لگیں تم لوگ مجھے ان دونوں سے حدیث بیان کر رہے ہو جو دونے جھوٹے نہیں ہیں اور نہ ہی جھوٹلائے جاتے ہیں لیکن سننے میں غلطی ہو سکتی ہے تو اس طرح اور بہت سارے اقوال زمن میں آتے ہیں اور جس حدیث مبارکہ کی طرف میں آپ کی توجہ کروانا چاہتا ہوں وہ بھی بخاری شریف کی روایت ہے حدیث تھرٹین اور فور پھر اس کی شرع دیکھیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ کیا تم سنتے نہیں ہو بے شک اللہ نہ آسنوں سے رونے پر عذاب کرتا ہے اور نہ دل کے غم پر اور زبان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا ہاں اس کے سبب عذاب فرمائے گا یارحم فرمائے گا اور بے شک مردے پر عذاب ہوتا ہے اس کے گھر والوں کے اس پر نوحہ کرنے کی وجہ سے بی بکای اہلی علیہ اہلی علیہ تو اب اس کی شرع میں محدثین کیا لکھتے ہیں مرقات المفاتی سے سٹارٹ کرتے ہیں حدیث نمبر 1724 کے تعدہ اس حدیث میں وہ کہتے ہیں کہ تین چیزوں کا بیان ہے آنسوں سے رونے اور دل کے غم پر پکڑ نہیں ہے کہ دل میں غم ہو آنکھوں سے آنسو بہیں اس پر پکڑ نہیں ہے بلکہ ان دونوں پر ثواب ملے گا کہ اگر رحمت کی وجہ سے ہو جیسا کہ مرقات میں علامہ ملالی قارنے سے بیان فرمایا البتہ زبان سے اگر قابل گرفت بات کی تو اس پر عذاب کا استحقاق ہے جیسا کہ میت پر نوحہ کرنا اب نوحہ کرنے سے کیا مراد ہے اس پر علماء نے لکھا ہے کہ بھئی چیخنا چلانا چیخ چلا کر رونا اور جزا فضا کرنا اور اگر اچھی بات کی تو ثواب ملے گا اسی طرح گھر والوں کے نوحہ کرنے سے میت کوئی عذاب ہوتا ہے اس کی شرعہ میں نے آج کرنی ہے نمبر ایک اس میں آپ کو مرقات المفاتی سے سٹارچ کرتے ہیں حدیث نمبر سیونٹین ٹوئی فور کے تحت کہ یہ وعید یعنی عذاب کا وعدہ اس کے حق میں ہے جس نے وسیعت کی ہو کہ اس کے مرنے کے بعد اس پر نوحہ کیا جائے یعنی کہ اگر کوئی شخص مرنے سے پہلے لوگوں کو یہ نصیحت کریں کیونکہ عربوں میں یہ رواج تھا عربوں میں یہ رواج تھا کہ وہ گھر والوں سے کہتے تھے کہ میرے مرنے کے بعد مجھ پر رونا تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ تمہیں ہم سے کتنی محبت ہے تمہیں مجھ سے کتنی محبت ہے اپنی محبت کا اظہار کرنا تو بعض آپ تک کچھ رونے والیاں ہوتی تھیں جنہیں پیسے دے کر بلایا جاتا تو وہ روتی تھیں انہیں بڑے پیسے دیے جاتے تھے جتنا واویلا کریں جتنا رویں پتا چلے کہ اس کے لئے لوگ کتنا تڑکتے تھے وہ اس کو بھی فخر میں شامل کرتے تھے تو اس لئے یہ وعید یہ ان کے لئے ہے جنہوں نے وسیعت کی ہو کہ میرے مرنے کے بعد نوحہ کیا جائے ان پر بس اس کی وسیعت کو نافذ کرتے ہوئے گھر والوں نے نوحہ کیا تو میت کو اس کی وجہ سے عذاب دیا جائے گا اور اگر اس کی وسیعت کے بغیر گھر والوں نوحہ کرتے ہیں تو میت کو اس کی وجہ سے عذاب نہیں دیا جائے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جس کا ترجمہ ہے اور کوئی بوجھ اٹھانے والی جان دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی سورة العلام آیہ نمبر 164 تو ایک شرعہ جو ہے اس زمین میں یہ آتی ہے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنے کا بھی یہی مقصد تھا اور حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح حضرت عبداللہ بن عباس اور دیگر صحابہ کرام کا کہنے کا بھی یہی تھا کہ اگر تو یہ نوحہ کر رہی ہیں اور اس نے وسیعت کی تھی تو اس کو عذاب ہوگا اور اگر تو یہ نوحہ نہیں کر رہی ہیں ویسی ہے غم ہے آنسو ہے تو ٹھیک ہے اور اگر واویلہ مچا رہی ہیں تو پھر خود عذاب نہ پکڑ جائے تو اس لیے کیونکہ پتہ نہیں ہے کہ کیا معاملہ ہوا ہے کیونکہ عربوں میں یہ بڑا عام رواج تھا جیسا ہمارے ہاں کوئی بہت عام رواج ہے نا automatically understood ہو جاتے ہیں لیکن اب سے ہزار سال کے بعد کسی کو اگر یہ باتیں بتائی جائیں تو پھر اسے context بھی دیا جائے گا تو اسی لیے جو ہے context کا ہونا بہت ضروری ہے ہم جب صرف ترجمہ پڑھ کے آگے چلنے جاتے تو ہم کہتے ہیں یار یہ حدیثیں کے آپس میں ٹکراتی نہیں ہیں کیا صحابہ اکرام کے فہم میں صحابہ اکرام میں بعض معاملات میں فہم میں اختلاف تھا بلکل تھا لیکن اب بات کو سمجھنے کے لیے باپ کو سمجھنا پڑے گا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جو بات کہہ رہی ہیں وہ حضرت عبداللہ ابن عمر و حضرت عمر سے مختلف بات نہیں ہے لیکن کہیں context زیادہ ہے کہیں context کون ہے اچھا اب اس کی دوسری تشریح جو آتی ہے نا وہ بھی آپ سے بیان کرتا ہوں کہ عذاب سے مراد کیا ہے عذاب سے مراد یہ ہے کہ وہ دکھ اور تکلیف ہے جو میت کو اس وقت حاصل ہوتی ہے جب گھر والوں کا چلا کر رونا وہ سنتی ہے یہ بھی مرقات المفاتیہ میں حدیث نمبر 1741 کے تحت یہ تفصیل آتی ہے اچھا یہ بات فتاوہ رزویہ میں بھی ہے کہ مرقات وغیرہ کے حوالے سے لکھی گئی ہے فتاوہ رزویہ کی جلد نمبر 24 صفحہ 481 پھر فتاوہ رزویہ میں مزید یہ بھی آتا ہے کہ چلا کے رونے سے مردے کو ضرور تکلیف ہوتی ہے چلا کے رونے سے زندے پریشان ہو جاتے ہیں ایزا پاتے ہیں مردے اس سے بدرجہ اولا ایزا پاتا ہے جس پر ابھی ایسی سخت تکلیف چلانے کی گزر چکی ہے اس کی پریشانی اس کی تکلیف بیان سے باہر ہے پھر وہ دار حق میں گیا اب اسے ہر مسئیبت رنج دیتی ہے اور ہر نیکی اسے سرور بخشتی ہے اس کا اظہار یہاں پر کیا گیا ہے کہ اس کو بہت زیادہ تکلیف کا یہ چیز باعث ہوتی ہے کہ بچہ ہو یا جوان ان سب پر یہ تکلیف یکسا ہوتی ہے کہ ان کے اوپر اتنا واویلہ کیا جائے تو اس کو فتاوہ رزویہ کی جلد نمبر چوبیس صفحہ چار سو اسی پر بیان کیا گیا ہے کہ دیکھیں واویلہ کرنا اور چیخنا چلانا یہ اس کی معانیت ہے اچھا ایک قول یہ بھی آتا ہے ذمینے کہ یہاں میت سے مراد قریب الموت شخص ہے کہ گھر والوں کے اس کے پاس رونے چلانے کی وجہ سے اس کا معاملہ شدت اختیار کر جاتا ہے اور یہی حضرت سحیب اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے درمیان جو بات ہوئی نا حضرت سحیب کا رونا اور حضرت عمر کا ان کو کہنا اس طرف بعض علماء نے پھر مرقات المفاتی میں حدیث نمبر 12724 کے تہت یہ تفصیلات ہے تو امید کرتا ہوں کہ اس سے تھوڑی سی بات واضح ہو گئی ہوگی اچھا آنسوں سے رونے اور دل کے غم پر عذاب کیوں نہیں ہے دیکھیں زمن میں علامہ عبد الرحمن بن جوزی جو متوفی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ آنسوں سے رونے اور دل کے غم پر عذاب نہ ہونے کی تین وجوہاتیں ایک یہ کہ ان دونوں باتوں میں کوئی عیب نہیں کیونکہ یہ خلاف مشروع نہیں ہے یہ دونوں رقعت قلب یعنی دل کی فیلنگز کا اثر ہیں اور یہ چیزیں طبیعتوں میں رکھی گئی ہیں اور یہ رحم کا مادہ ہوتا ہے انسان میں اور وہ کہتے ہیں تیسری بات یہ ہے کہ ان دونوں کا رد یعنی ترک کرنا ممکن نہیں ہے لہذا ان دونوں پر معاقضہ نہیں ہے کیونکہ بے اختیار آسوں نکل پڑتے ہیں بے اختیار ہو جاتا ہے معاملہ تو کشف المشکل جلد نمبر دوم صفحہ اب نوحہ کسے کہتے ہیں اس زمن میں آئیے صدر الشریعہ مفتی امجد علی آزمی رحمت اللہ علیہ بہار شریعت جلد نمبر ایک صفحہ ایٹ ففٹی فور پر دیکھتے ہیں کہ نوحہ یعنی میت کے اصاف مبالغے کے ساتھ بیان کر کے آواز سے رونا جس کو عام زبان میں بین کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بالاجماح یہ حرام یوں ہی واویلہ اور مصیبت ہے نہائے مصیبت یہ کہہ کے چلانا گریبان کو پھارنا مو نوچنا بال کھولنا سر پر خاک ڈالنا سینہ کوٹنا ران پر ہاتھ مارنا یہ سب جاہلیت کے کام ہیں اور یہ بھی حرام ہے اور امام اہل سنت امام احمد رضا خان بریلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میت پر چلا کر رونا جزا فضا کرنا یہ حرام سخت حرام ہے فتاوہ رضویہ جلد نمبر چوبیس پیج فور ایٹی ٹو تحریم نوحہ میں احادیث متواترہ موجود ہیں جس کا ذکر پھر فتاوہ رضویہ میں جلد چوبیس پیج فور ایٹی سکس پر ہے اچھا نوحے کی حرمت پر جو پانچ فرامین ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں پھر اس پر آج کے درست کا اختتام کرتے ہیں سمجھتا ہوں میں آپ کو کہ بات سمجھ میں آگئی ہوگی یہ عذاب والی بات اچھا تو لوگوں میں پہلی بات پہلی حدیث کہ لوگوں میں دو کفر کی علامات ہیں کسی کے نصب پر تانہ اور میت پر نوحہ مسلم شریف کی روایت ہے حدیث ٹو 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 اچھا پھر دوسری حدیث جو دو آوازوں پر دنیا اور آخرت میں لانت ہے نعمت کے وقت باجا اور مسی وقت کے وقت چلانا یہ کشف الاسطار میں ہاتی ہے حدیث سیو نائنٹی پائی اور تیسری حدیث چلا کر رونے والی جب اپنی موت سے قبل توبہ نہ کرے تو قیامت کے دن کھڑی کی جائے گی یونکہ اس کے بدن پر گندک کا کرتا ہوگا اور کھجلی کر دوپٹا ہوگا مسلم شریف حدیث ٹو 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 ٹاوزن ون ہنڈرڈن سکسٹی یہ چلا چلا کر پاوے لے کر کے رونا اور وہ تبام چیز ان جو نوحے میں داخل ہیں جو میں نے بتائی ہیں ان تبام کو شامل ہے یا کسی ایک کو شامل ہے بارہ چوتھی روائے یہ نوحہ کرنے والیاں قیامت کے دن جہنم میں دو صفیں کی جائیں گی دو زخیوں کے دائیں بائیں وہاں ایسے بھونکیں گی جیسے کتیاں بھونکتیں کہ معجم الاوسط میں روایت آتی ہے حدیث ٹو 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 ٹن یعنی اس سے اندازہ کریں کہ کتنا یہ غلط کام ہے اور اس کی کتنی سخت ممانعات ہے اور آخری روایت مسلم شریف کی کہ میں بیزار ہوں اس سے جو بھدرا کرے یعنی بھدرا کیا ہوتا ہے یا آپ کا سر ہو گیا یا موچ یا داڑی وغیرہ مونڈ ہے غم میں غم میں گنجے ہو گئے غم میں موچیں کاٹ لیں غم میں داڑی مونڈ لیں یا پھر چلا چلا کر روئے یا پھر گریبان چاک کرے یہ تمام معاملات سے حضور نے کیا فرمایا میں بیزار ہوں یہ صحیح مسلم کی روایت ہے حدیث نمبر 288 بہرحال کسی کے وفات پر ہونے والے رونے اور آسوں کا بہنا دل میں غم کا ہونا اور نوحہ کرنا یہ مختلف کیفیات ہیں اور اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ آج کے درس میں آپ کو بڑی تفصیل سے یہ بات سمجھ میں آگئی ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دنٹ فرگیت تو لائک شیئر کامنٹ اور سبسکرائب تو سید سات قادری